نہیں ہے تقریر کرنے کی کیونکہ آج کے اس اجتماع میں کچھ سیاسی حیثیت سے یا کچھ سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے یا کسی حوالے سے میں یہاں نہیں آیا میں محبت رسول میں یہاں آیا ہوں جب پہلے میں نے اخوار میں بیان دیا تو بہت سارے مختلف رائے ہوتی ہے تو کئی لوگوں نے مجھے کہا جی کہ رستے پاندھ ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور فلانا اور آپ ان کے حق میں جو ہے وہ آپ بیان دے رہے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ کسی کی ذات سے اختلاف ہو سکتا ہے میری ذات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے مولانا صاحب بیٹھے ہیں پیر صاحب بیٹھے ہیں کسی کی ذات سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن دھرنے والوں کے جو مطالبات ہیں ان سے کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے اور جب پہلے علف نامہ اور اقرار نامے کی بات آئی کہ علف نامے کو ختم نبوت کے علف نامے کو اقرار نامے میں انہوں نے تبدیل کر دیا ہے تو امانداری سے میں نے یہ سمجھا کہ انسانی غلطی ہو سکتی ہے یہ شاید ان سے غلطی سے ہو گیا اور میں بھی چپ رہا دیکھتا رہا لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ نو شکیں ختم نبوت کی جو اس میں موجود تھیں وہ خاموشی سے انہوں نے ختم کر دی تو یقین کریں کہ میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رویا اور میرا خون کھولا کہ میں جاؤں اور اس کے خلاف اتجاج کروں میدان میں آؤں اور آج صبح ناشتے سے پہلے جب میں ایک نات سن رہا تھا کہ قبر اندھیری میں کبراؤں گا جب آقا امداد میری کرنے آجانا رسول اللہ اور پھر مجھے پتا لگا کہ یہ دھرنے والوں کے خلاف کروائی ہوگی ہے تو آپ یقین کریں کہ میں یہاں پہ گولی کھانے کے لیے اور پہلا ڈنڈا کھانے کے لیے یہاں پہ اور میری یہ خواہش تھی کہ آج مجھے کسی حوالے سے مرنا تو ہے بہت سارا ٹائم گزر گیا ہے اور اگر عشق رسول میں اور عزت رسول میں چھاتی میں گولی لاک جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہے اور اگر اس پاک رسول کے قدموں میں میرے جیسے کتے کو جگہ مل جائے تو اس سے بڑی کیا ہے اور مجھے کوئی شاک شبہ نہیں ہے کال ہماری پارٹی کی ایک جلسہ تھا صدر میں تو میں نے انہیں کہا اور یقین کریں جس دن سے مجھے پتہ لگا ہے کہ انہوں نے زید آمین تو سامنے مورا ہے زید آمین نے وہ شکے تبدیل نہیں کی وہ میاں نواز شریف نے شکے تبدیل کی وہ میاں نواز شریف نے امریکہ سے سودا کیا ہے اپنی اگلی حکومت کا کہ میں قادیانیوں کو مسلمان بناتا ہوں تم اگلی گورنمنٹ مجھے دے دو اور مجھے کوئی مجھے مجھے کوئی شک شبہ نہیں ہے امانداری سے میرے امان کا تقاضی ہے اور مجھے کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ نون لیگ اس کوتائی کی وضع سے جو انہوں نے عزت رسول میں کی امیشہ کے لیے پاکستان میں غرق ہو جائے میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اگر میں سیاسی طریقے سے بات کر رہا ہوں اگر پارٹی حوالے سے کر رہا ہوں تو خدا مجھے یہاں سزا دے میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں اور مسلمان ہونے کی حسیت سے بات کر رہا ہوں قرآن کی بات ہے اِنَّا شَانِ آتَا هُوَ الْاَبْتَر اِن مَعْبُوك تیرا دشمن بین نام و نشان ہو جائے دا اِنَّا شَانِ آتَا هُوَ الْاَبْتَرْ انشاءاللہ جیسے مولانا صاحب نے کہا قرآن پاک کی عید ہے اور انشاءاللہ یہ بین نام و نشان ہو جائیں گے یہ برگ ہو جائیں گے سیاست چلتی رہتی ہے کوئی پارٹی نہیں کوئی سیاست نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے عزتِ رسول میں جو بھی چلے گا ہم اس کی جدیوں کی خواب اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے مجھے کوئی وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے اللہ کو پتا ہے میرے پاک رسول کو پتا ہے میرے دل کا میرے جذبات کا کہ میں یہاں پہ کیا آئے ہوں میری یہ خواہش تھی خدا گواہ ہے میں آج یہ خواہش لے کے آیا تھا کہ میں اگر عزتِ رسول میں آج گولی کھال ہوں تو مجھے اس سے بڑی کوئی چیز مجھے اس سے بڑی کوئی چیز لیکن دھرنے والوں کو کامیابی ہوئی عزتِ رسول میں کھڑے ہونے والوں کو کامیابی ہوئی اور حکومت پسفاہ ہو گئی بھاگ گئی انشاءاللہ آج میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی لیکن آپ دعا کریں کہ مرنا تو ہے ہی نہ تو عزتِ رسول میں اگر مر جاؤں تو باس یہی میرے دلیا خوش شکریہ خوش شکریہ خوش شکریہ